السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایسی ایک دلکسی امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے راکھالا دیکھ زمان میں ہوں گے تو اچھا تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک پروسس شیئر کرنے والا ہوں جس میں ہم اپنے اچھے ایک پیر کے انڈے جو ہیں وہ فوسٹر پیر کے نیچے رکھیں گے یعنی کہ ہم ان کے انڈے جو ہے وہ واپس میں ایکسچینج کر دیں گے ایسے کرنے کا مقصد ایک سے زیادہ یا دو یا چار سے زیادہ بریڈ لینے کا ہوتا ہے تاکہ ہم ایک سے یا دو پیر سے زیادہ زیادہ بریڈ لے سکے اگر ہمارے اس کے ساتھ ہی متبادل کسی فوسٹر پیر نے بھی ایکس دیئے ہوئے اور سیم ٹائم میں دیئے ہوئے کوئی اگر آپ پانچ دس دن کا فرق بھی ہو تو اس سے چل جاتا ہے تو ہم وہ بڈز یعنی ایکسچینج کر دیں گے تو ایکسچینج کرنے کے بعد اب آئیے اب شیئر کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ اب میرا یہ ایک پیر ہے یہاں پہ گرین فشر کا ایک پیر ہے میرا یہ میرا گرین فشر کا ایک پیر ہے اس پیر کے نیچے جو ہے میں اپنے دوسرے پیر کے ایکس رکھ دوں گا وہ ایکس ہے میرا یہاں پہ ایک پیر ہے میں آلریڈی پہلے بھی ویڈیوز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ میرا پیر ہے بلو کلیر ہیڈ کا ہے یہ فشری ہے اور اس کے ساتھ سپلٹ اوپ لائن ہے اور گرین لیونگ اوپ لائن کی فیمل ہے اب اس پیر نے ایکس دیئے ہوئے ہیں تو ہم ان ایکس کو شفٹ کریں گے گرین فشر کی نیچے تو آپ نے بھی اپنے جب ایکس اس طرح سے فوسٹر پیر کے نیچے آپ نے ایکس چینج کرنے یا انہیں دینے ہے تو آپ نے ایکس کی فرٹیلٹی چیک کر لینی ہے فرٹیلٹی چیک کرنے کے لیے آپ نے ٹارچ لائٹ موبائل کی آن کر کے اس پر ایک رکھ کے دیکھ لینا ہے اگر تو وہ فرٹائل ہے تو آپ ایکس کو رکھ دے اس سے یہ کہ آپ کو تسلی ہوگی کہ ایکس جو ہمارے فرٹائل تھے جو ہم نے دوسرے پیر کے نیچے رکھے اور اس کے علاوہ آپ نے ایکس کی اوپر مارکنگ کر لینی ہے تو ابھی میں آپ کو جو ہے نہ کر کے میں ایکس نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا تو فرنڈز یہ میں نے ایکس جو ہے اپنے اس پیر کے میں نے نکال لی ہیں اور پیر کے ایکس نکال کے میں نے اس طرح سے مارکر سے ان کو مارکنگ بھی کر لی ہے یہ مارکنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ جس فرسٹر پیر کے نیچے رکھ رہے ہیں تو وہ پیر بھی فیمیل کوئی ایک لے کر دیتی ہے تو آپ کو نیکس ٹیم آپ جب چیک کریں گے تو چیک کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نیا ایک ہے آپ اس ایک کو نیا کو بھی اٹھا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ نے اپنے جو بھی انڈے فرسٹر کرنے ہیں ان انڈوں کو آپ مارکنگ کر لیں مارکنگ کر کے جس طرح سے یہ باہر دیکھے کہ میں نے ایک سٹیکی نوٹ لگایا ہے اس سٹیکی نوٹ کی اوپر اب میں ڈیٹ وغیرہ بھی جو ہے نا میں منشن کر دوں گا کہ میں نے اس ڈیٹ کو اس باکس سے یعنی باکس سے یا میں پیر کا نیم لکھ کے یہاں پہ میں شفٹ کر کے لکھ دوں گا تاکہ میری یادیانی میں رہے گا کہ میں نے اس پیر کے انڈے اٹھا کے اس پیر کے نیچے رکھیں اور وہ میں یہاں پہ سٹیکی نوٹ کی اوپر بھی منشن کر دوں گا تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے ایکس وغیرہ فوسٹر کرنے ہیں تو آپ اس کا کوئی ریکارڈ وغیرہ یہ سٹیکی نوٹ لگا کے اپنا پاس نوٹ کر لیں اور باکس نمبر دے دیں یا باکس نمبر سے یاد رکھ لیں کہ باکس نمبر فلانا کے انڈے اٹھا کے اس باکس کے نیچے رکھیں ہیں یا پیر ڈیٹیل لکھ لیں جس طرح سے آپ کو آسانی ہو جو آپ یاد رکھ سکیں تو وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اب یہ پیر کے ہم انڈے اٹھا لیتے ہیں فیمیل کا دل نہیں کر رہا کہ انڈوں کی اوپر سے اٹھے یہ دیکھیں کہ گرین فیشر کی بھی چار اگز ہیں اب میں نے یہ انڈے سارے اٹھا کے رکھنی اب یہ جو اگز اس طرح سے ہوتے ہیں یا تو اگر آپ کے پاس کوئی پیر نہیں ہے جو اور کوئی پیر ہو جو اگز وغیرہ نہ دے رہے ہو تو آپ ان کے نیچے کوئی پیر ہو اور ہو تو اس کے نیچے رکھ دیں اور اگر نہیں ہے تو آپ بہتر ہے کہ کسی نیو فینسیر کے ساتھ یا ایکز وغیرہ دے دیا کریں چھوٹے برٹس کے تاکہ وہ جو ہے اگر ان کے پاس کوئی فیسلیٹی ہے تو وہ یا تو فوسٹر کر لیں یا وہ یہ رکھ جو ہے ان کو بیٹھ کر لیں جس طرح سے ان کو بہتر لگے اس سے ایکز بھی آپ کے ضائع نہیں ہوں گے اور کسی کے کام آ جائیں گے اچھا تو فرینڈز یہ جو میں نے گرین فیشر کے اگز میں اٹھائے تھے اب میں ایک ایکسپیرمنٹ کرنے لگا ہوں تو اگر اس ایکسپیرمنٹ میں سکسیسفل ہوا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں ریزلٹ شیئر کروں گا یہ میں گرین فیشر کے اگز جو ہے میں وہ فوسٹر کرنے لگا ہوں میرا یہ ٹی سی بی انڈر ایگزیبیشن کے برٹس ہیں تو ان کے نیچے جو ہے میں یہ فوسٹر کر دوں گا ایکسپو تو دیکھتے ہیں جو ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا گرین فیشر کا بھی ریزلٹ شیئر کروں گا جو ان کے نیچے انڈر اینڈے فوسٹر کی ہیں اور جو ان کے نیچے انڈے فوسٹر کروں گا گرین فیشر کے ان کا ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی موسیقی موسیقی